اسلام علیکم ویورز پاکستان پروپرٹ لیڈرز بحریہ ٹان کراچی سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر حسین آج ہم ذکر کرنے والے ہیں کہ بحریہ کے اندر ایک میگا پروجیکٹ جو لانچ ہوا ہے اس میں فوڈ کورٹ جو ہے اس کے بارے میں بتائیں گے کہ فوڈ کورٹ کس جگہ پہ ہے اور اس میں کس طرح کے کیٹیگریز دی گئی ہیں پہلے بھی کچھ پروجیکٹس ہیں جن میں فوڈ کورٹ دیا گیا لیکن اس میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور وہ آج ہم آپ سے شیئر کریں گے سب سے پہلے شیئر کرتے ہیں کہ یہ کتنے سکیر یارٹ پر مشتمل پلوٹ پر یہ پروجیکٹ بن رہا ہے اٹھارہ ہزار سکیر یارٹ پر مشتمل یہ پلوٹ ہے اور بنانے والے جو اس کو ہیں یہ زراکو اور سٹیٹ ورڈ کا جوائنٹ ایڈونچر ہے دولچی مال کے نام سے یہ پروجیکٹ ہے اور آج ہم ذکر کرنے والے ہیں صرف اور صرف فوڈ کورٹ کے اوپر سب سے پہلے اچھا اس میں تین ٹائپس ہیں جو میں بتانے والا ہوں آج جو ذکر کرنا ہے ہم نے کہ ایک اس میں فائن ڈائننگ دی ہوئی ہے ایک اس میں فوڈ آوٹلیٹ دی ہے اور یہ تین طرح کی شاپس ہیں جہاں پہ اور اس میں دوسرا ہے فرنٹ شاپس اور بیک شاپس یہ تینوں کا بتائیں گے اس میں کیا ڈیفرنٹ ہے سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں کہ فائن ڈائننگ فائن ڈائننگ کیا چیز ہے کہ فائن ڈائننگ مطلب کہ یہاں ایک کھلی وسیع شاپس ہیں اس کی بالکل اوپننگ ہے یہ فرنٹ سائٹس بھی اوپن ہوں گی اور اس کے ساتھ یہ ہے جو فوڈ آوٹلیٹ فوڈ آوٹلیٹ میں برینڈز ہوں گے جیسے میک نولن ٹائپس کی اور مختلف برینڈز جیسے آپ آدھرز ماؤز وغیرہ میں جاتے ہیں فوڈ چین کے لیے اور یہاں پہ وہ ساری چیزیں آپ کو اس کے اندر مجسر ہوں گی اس کے علاوہ یہ جو میں نے سپورٹس لگائے ہیں اس کے اندر یہ ساری چیز ہیں یہاں پہ سٹنگ پلیس ہے اور یہ درمیان والا جو باکس ہے یہاں سے اس کے انٹرنس ہے ایک یہ انٹرنس ہے کیونکہ یہ تھرڈ فلور پہ مشتمل ہے اس لیے اس کی یہ والی انٹرنس ایک بنتی ہے اور دوسری یہ اس کی باہر والی سائٹ ایک یہ والی انٹرنس ہے اور اسی طرح یہ جو شاپس ہے یہ جو فرنٹ شاپس ہیں یہ بھی فرنٹ شاپس ہیں اس لیے فرنٹ شاپس کو کہا جاتا ہے کیونکہ جو بلکل اس کے ساتھ سٹنگ پلیس ہے یہ چیرز پڑی ہوئی ہیں یہ چیرز کے جو ادھر اوپن ہو رہی ہیں یہ بھی ادھر اوپن ہو رہی ہیں یہ دونوں فرنٹ شاپس ہیں اور اس کے ساتھ یہ والی شاپس جو ہیں یہ بھی ساری شاپس ہیں لیکن یہ والی شاپس ہیں یہ بھی فرنٹ شاپس ہیں اب ان میں ٹائپس انہوں نے اس لیے چینج دی ہوئی ہے کہ فرنٹ شاپس اور بیگ شاپس کہ اس لحاظ سے ان کے ریٹس بھی ڈیفرنٹ ہیں جیسے فائن ڈائننگ کا ریٹ انہوں نے دیا ہے پچیس ہزار پہ یہ پر سکیر فیڈ ریٹ بتا رہا ہوں آپ کو اور اسی طرح یہ آؤٹ لیٹ یہ والی جو سائیڈ ہے یہ اور یہ اور اسی طرح یہ اس میں جو برینڈز ہوں گے اور یہ بھی بڑی شاپس ہیں اور ان کا ریٹ جو دیا ہے وہ تقریبا تیس ہزار پہ پر سکیر فیڈ ریٹ ہے اور اسی طرح جو فرنٹ شاپس ہیں ان کا ریٹ بھی فائن ڈائننگ جتنا ہی ہے اور جو باقی بیک سائیڈ والی شاپس ہیں ان کا ریٹ جو ہے وہ تیس ہزار پہ پر سکیر فیڈ ریٹ ہے تو بتانے کا مقصد صرف یہ ریٹس کا ہے کہ اس میں میریموم جو ہے بجڑ والے لوگ بھی اس میں اپنی شاپ کے مالک بن سکتے ہیں ڈاؤن پیمر اگر کریں آلموسٹ کوئی دس سے گیارہ لاکھ تک پڑتی ہے جو آپ کو ڈاؤن پیمرٹ دینا ہوگی صرف اور صرف 25% کی آن بکنگ ہے وہ آلموسٹ اتنی بنتی ہے وہ پیمرٹ ادا کر کے آپ اپنی شاپ کے مالک بن سکتے ہیں اور باقی ریمیننگ انسٹالمنٹ جو ہے وہ آپ نے 60% ادا کرنی ہے اچھے اس کا پیمرٹ پلان میں 25% اس کی ڈاؤن پیمرٹ ہے جو بھی آپ شاپ پسند کریں گے جو بھی سائز ہوگا اسی لحاظ اس کی وہ کیلگولیشن بنے گی 25% اس کی ڈاؤن پیمرٹ ہوگی اور 10% آپ نے ڈگنگ پہ دینی ہے ڈگنگ جو ان کے سٹارٹ ہو رہی ہے وہ تقریباً کوئی آفٹر 4 منت اس کی ڈگنگ سٹارٹ کر رہے ہیں جی اور اس کے ساتھ 5% جو ہے وہ آپ نے ٹوٹل پرائز کا فائنلی آخر میں جب آپ کو پسیشن دیا جائے گا تب دینا ہے باقی جو 60% بچتا ہے وہ آپ نے آن انسٹالمنٹ دینا ہے ادا کرنا ہے چار سال کا یہ پیمرٹ پلان ہے اور بہت ہی اچھا پروجیکٹ ہے ایک اور بات بتا دو بہریہ کندر بہت سارے پروجیکٹ جو بنے ہیں اور ان میں یہ پروجیکٹ ہے جو ٹوٹلی ائر کنڈیشن ہوگا اس میں آپ کو کوئی بھی شپس ہے ou کوئی بھی فلور ہے وہ ٹوٹلی ائر کنڈیشن ہوگا بیسمنٹ میں اس کے پارکنگ ہے فرسٹ پلور、 سیکنڈ فلور سیکنڈ فلور اور فرسٹ فلور میں اس کے شپس ہیں اور تھرڈ فلور پہ ٹوٹلی food code دیا ہوئے ہمارا صرف مقصد یہی تھا کہ اس کا یہ ایک layout plan ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اس کو design کیا یہ والی جو side اس کی بندی ہے یہاں پہ ایک theme park ہے یہ اس کی interest ہے اور یہاں پہ اس کی interest پڑھتی ہے three side یہ open ہے اور یہ والی جو side پڑھتی ہے یہاں پہ امتیاز میں گم اور یہ والی جو shops ہیں ساری اس طرف parking ہے امتیاز میں گم اور یہ ساری side open ہے three side open ہے یہ والی side بھی اس کی open ہے اور اس طرف بن رہا ہے ایک یو بزار اور یہ والی side جو ہے یہ open نہیں ہے three side open plot ہے اور بہت ہی ideal location بہریہ کے بلکل کہہ رہے کہ کمرشل hub میں جو بننا جا رہا ہے جو کہ heritage کمرشل کے نام سے ہے apartment کے بلکل پاس ہے اور اچھی location ہے ideal location ہے تو یہ ہی تھا ہمارا مقصد کہ اس میں ایک minimum budget والا انسان بھی اور maximum budget والا انسان بھی اس میں shops خرید سکتا ہے مزید informations کے لیے ڈولچی مال کے حوالے سے یا others informations کے لیے آپ ہمارے سکرین پر دیئے گئے numbers ان پر رابطہ کر سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے سکری